اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی وقت مایوس نہیں کیا جب آدمی بلکل تنہا ہو جاتا ہے اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں پرائے بھی چھوڑ دیتے ہیں مسائب کا شکار ہوتا ہے چاروں طرف سے پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں تو ایسے موقع پر اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت آسرہ کا کام دیتی ہے اللہ کی رحمت بڑا ذریعہ ہوتی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جب تک آنکھ کھلی ہے زندگی موجود ہے سکرات موت نہیں آئیں اور توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا اللہ تعالی نے بہت رحم کیا ہے بہت بڑا موقع دیا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ جاؤ میری بارگاہ میں توبہ کرو میں غفور الرحیم نبع عبادی انی انال غفور الرحیم میرے پیارے پیغمبر لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تو غفور الرحیم ذات ہوں لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے قاضی صاحب ہے ہر رات کے وقت سونے سے پہلے شراب کی بوتل انڈیلتا تھا شراب پی کر اور کہتا تھا کہ میرا رب بہت غفور الرحیم ہے اس کی توجہ صرف اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر ہے میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے لہذا شراب پی کر اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے بروسے پہ سو جاؤ کوئی پرواہ نہیں اب اس نے یہ روزانہ کی روٹین اور عادت بنا ڈالی کسی دانا نے سمجھدار نے ان سے کہا کہ صاحب اللہ کی رحمت کی پہلو کو تو تم نے پیش نظر رکھا اللہ کی غفور الرحیم ہونے کی طرف توجہ تو ہے ذرا دوسرے پہلو بھی پی تو غور کرو دوسری طرف توجہ تو کرو وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے میری پکڑ بھی بہت سخت ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيبِ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت بھی ہے محلت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں گنجائش دیتے ہیں لیکن جب پکڑ پہ آئے تو پکڑ اور گرفت بھی اللہ کی بہت سخت ہے در اس کے دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا اللہ تعالی جو محلت دیتے ہیں اور دیر سے گرفت کرتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے اللہ کے تحمل سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ایک آدمی کسی غلطی میں مبتلا ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے تو میری کوئی گرفت نہیں کی اللہ تعالی نے تو مجھے نہیں پکڑا مجھے سزا نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پروانے یہ غلط تصور ہے اللہ کے صبر کو اللہ کے تحمل کو اللہ کی محلت کو وہ معمولی نہ سمجھے کیوں؟ اگر اللہ پکڑنے پہ آیا تو پکڑ لیں گے اور سختی سے پکڑ لیں گے کیا